حفظ فرمائے اور میں ہم ملتویس ہوں زاکر اہل بیت جناب زاکش بی اور ٹھوکر نیاز بیگ سے کہ وہ اپنے انتہائی مقصود تائم کے لئے تشریف لائیں اور ان کے بعد زاکر اہل بیت جناب مشتاق آجز صاحب سے گزارش کروں گا وہ ان مجلس سے گم سے اختار فرمائیں اور اس کے بعد ہمیں انتظار ہے وہ آج رستے کافی بلاک ہیں اس وجہ سے وہ جعفت نیاز صاحب ابھی اس نزیر کی کہیں رہبک میں فسے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہی تشریف لائیں گے اور اس کے بعد جو زاکرین اہل بیت جن کو ٹائنڈ دیا گیا ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں اور آخر میں حرف آخر کی اسیئے سے سیئے زرگام عباس بخاری تابوت شبیہ تابوت حضرت امام موسیٰ قادم برامت کروائیں گے ہم میں ملتمس ہوں جناب زاکر جناب شبیہ اور ٹھوکر نیاز بیت سے وہ تشریف لائیں اور ان کے بعد زاکر مشتاق آجر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس کے بعد خطاب فرمائیں گے کیا میرے پالنے والا انہ سائیدہ دی پوری و سائیدہ دی پوری و سائیدہ دی پوری ذات مرزوں سے مقبول فرمائیں انہم مونہ در ٹوڑے پر جربا سمجھوک مقبول سرما یم ریپالنے والا ساڑے دیاں بیٹھے پر دیشترہ میں چلا یم ریپالنے والا کیا بھی آلی محمد آدھو چلید ایک بلند وانا سلوات پر اصار ساہمہ نارے تقبیر خالت دنا بلند وانا چاہو نارے تقبیر نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری سنوات بلند وانا پر ساہے شاہبہ اعوذ باللہ ابن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حندو للہ رب سماوات والرحیم اصلاة والسلام مولا اشرف الانبیاء والمسالین خاتم ابن ابل قاسم محمد 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 مصطفی ملک بطواہ محمد محمد رسالت پچھلا محرم میں کربلا مولا پڑھا اتھر پچھلا محرم میں کربلا مولا پڑھا عزیز عبدالعب بیجان آمیتر ڈسان میرا پیڑڑی کسیدہ مالکی کسیدہ مالکی صحب و نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوگ کرن تائی سرار جلی کہتے ہیں پھر سنو سہب و نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوگ کرن تائی سرار جلی کہتے ہیں شہران تائی جس کو ڈوبا جس کو ڈوبا گواہ سورج بھی بلٹ کر دیکھے ہمیں اسے اپنے یقیدے میں علی کہتے ہیں سلو بات لندوانا پڑھا ساری سہبا تاوید مزاج تاوید مزاج مصافر تاوید تھی آئی وطن و پور تیار شبیر دے سپنے کر چھوڑی دے اپاس ستیمہ پیمہ ایوہاں کیا حسین کو روم گندہ مالا صحیح دو تاوید تھوڑی بچھائی مندون کرے بڑے حسین ہے نا میں پیا پڑھنے تاوہید مزاج مصافر سوڑے گاہ تیتھے آئی وطن و پور تیار شبیر دے سپنے کر چھوڑی دے اپاس دیمہ کر چھوڑی دے کونچ دے آخری میلے دے وہ تھی گئی زینب لا جارے روم نالی ایو گلے ریئے لب دی پیگیاں ریئے لب دی پیگیاں گلیاں بچوں کوئی ماندہ رشتہ جو 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 اور یہ لب دی پیگیاں گلیاں بچوں کوئی ماندہ رشتہ دا میں گئے میرے میں نے تیمی جاتے لیے دہا سے چھوڑ کے آخر جمعہ پڑھ کے میں چھوڑے میری سائنٹی وارے اپاس عمال یہ جیسے مرسد کہ یہاں میں قربان جاں ہاں سارا مضمور چھوڑ دیتا ہے ایک جمعہ پڑھ میری سائنٹی وارے بی بی میں سنے تو قرآت ہوئے دا پی ہوئے مولا تن صبر لے 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 میری سینڈیوانی بھی میری سینڈیوانی بین میری ایڈیل میری سینڈیوانی بین میری ایڈیوانی یہ اے حق باطل دی جنگ زینب تینیوں دنیا دیاں میں لڑایاں میری فتح بے کیتے کافیوں تسیدوں میں زہراج اب میں ملتمس ہوں زاکرِ اہلِ بیت جناب مشتاق آجز صاحب سے یہ ایک بہت خوبصورت زاکرِ اہلِ بیت ہیں یہ منظور آجز صاحب حضرات محترم ہمارا بکیہ پروگرام کچھ اس طرح سے ہے ابھی آپ کے سامنے جناب جعفر تیار صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے اور اس لیے ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ تشریف آئے ہیں اور جعفر تیار صاحب سے گزارش کروں گا کیونکہ ہم نے کافی ان کا انتظار کیا ہے کیونکہ وہ ٹریفک کی وجہ سے راستے میں جلدی نہیں پہنچ سکے اس لیے وہ پوری مجلے سے ادا جعفر صاحب کی اجازت سے یہ بہت منظور آجز صاحب بہت قدیمی زاکر گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوارِ رحمت میں جگہ تافرمایا یہ ان کے بیٹے ہیں اور میں یہ آپ سے چند منٹ کے لیے آپ سے اتفاق کریں گے اور ان کے فوراں بعد شہباز پاکستان جناب ملک جاہد تیار اور بیرہ اپنے مقصود سنتاز میں فضائل و مسائب آلِ محمد بیان کریں گے جو اگر آپ بہت تشریف فرمائے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا تو وہ صفحے آزا پر تشریف لائیں دعائیں زہورِ امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن رلیق الحجات بن حسن علیہ السلام صلاتکا علیہمہ علیہ وآلہ آبائی بہا جہی ساعت وحیم کل ساعت ملکے صلات علیہ وآلہ آمد جاہی ساعت گزارش یہ ہے کہ سوزی میرے نیازہ بھی وجہ تو نہیں آسکے تو میں گار حاضری مناسب میں سمجھی تو میں حاضری قدمت ہو گیا کہ سیدھا فرمالہ کہا ہاں بالکل کوئی انتظار نہیں کہ جعفر صاحب دی مہربانی ہے انہیں کہا تسی پالو تو میں کھل ہو گیا کہ سیدھا جان دیو کہ میرے والد مرہوم محمد مدنسل حاج صاحب نے شاعری ستمگے حثر کی تے برا نام کھایا نا کھمایا تے میں بھی تسیدھا لیکھیا یہاں مخدوم کونین سیدھا فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ علیہ سلام علیہ وآلہ وسلم تنہیتہ ٹائم نے اے مخدومہ دی اے توقیر ہے اے عظمت ہے کہ جس وقت بابی ایسید مجھ آنڈی ہائی رسول اٹھ کے تازیم کر دی جس وقت رسول بی بی گھا چاندہ ہے تے پھر کیا ہونڈا ہے اجازت کی کاتے محمد اکھڑا ہے اجازت کی کاتے محمد اکھڑا ہے خدا جان زہرا حقیقت میں کیا ہے اجازت کی کاتے محمد بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد جو ہوں تجا تان دے تجا تان دے بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بابا سجاد شاہد ساتھ مجھ بابا سجاد شاہد جنت ماں بھی قدمہ چلے ہر بندہ جنت واسطے سب کچھ کرتا ہے مخدومہ تیری شان کیا ہے تیری عظمت کیا ہے تے جرد رب کا کرم گھومتا ہے کہ شفیر تے قدم جھومتا ہے تیرے جرد رب کا کرم گھومتا ہے کہ شفیر تے قدم جھومتا ہے کہ شفیر تے قدم جھومتا ہے علم جس کا مشکل کشا بل گیا ہے علم جس کا مشکل کشا بل گیا ہے وہ عباس تیری دعا سے بنا رہے بس دو سے وہ سنو میری حاضریوں کے مبار کے جانا حضور بادری اکھل لگا اپنی قوم نے کہ نش جو یہ سگل بیچھو میری حاضری مقابل دو نش دو قومتا لگی چنگا بند ہے لوگ اپنی قومتا ہوسنا بجانے لیں تمہیں نش دو اندر بے کھو دے سے کون کون آریا ہے کہ شادر آریا ہے کہ شادر آرے نہیں کہ شادر آرے آرے گلسن حق کے پھول آرے گلسن حق کے پھول لگتے ہیں زی شرف باؤصول لگتے ہیں دعا میں لے تا ایک رسول سے ہم آج پہنچوں رسول لگتے ہیں آہا 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 میری کلمنوں مباہلا لکھنا سبھی باڑ جاؤ قیامت تلت اپنی نسلے بجاو مبالا لگرنا سبھی باگ داؤ قیامت تلق اپنی نسلیں بچاؤ ہوا آج ثابت محمد ہے سچا ہوا آج ثابت محمد ہے سچا جو ظاہرہ کو لے کر یہاں آ گیا ہے سبھان ایک ہی شیر سبھو اس شیر اگر سمجھ آ گیا تو میرا مقصد برا ہو جائے ساتھ حضور نے جتھے رکھو میرے سارا ایک آمین سارا میں نہیں پہچانو میں دون ہا میرے والے رکھو میں دون ہا میں نہیں پہچانو میں دون ہا اور مدہ سارا میں کس شاندہ مالک ہا میں کس عددہ مالک ہا زمانے کو اپنی صداقت دکھاؤ کہو تو میں انساء کو دھر کی بلاؤ کہو تو میں عیسیٰ کو دھر کی بلاؤ جسے تم خدا کا پسر کہہ رہے ہو وہ مریم کو تہرات در سے ملا ہے ایک بار یہ بخنمہ جس شاندہ مالک ہائی رسول اٹھ کے تعدیم کا در میں آ لیکن جلے والے پاپے جو بار اپنے ہاتھ رہے واسے کہیے نا انہیں دکھائیں جو زہرہ آنڈی پھئی ہے دربار دوچ میٹن ہوئی آنڈے آج پہلی واری دربار دوچ وہ پھئیے نور مران دیا دی جہے گھر تو کدا منہ باہر رکھیا ہے وارس کل شر شر شرما دی آنڈے دی کوئی نہیں مننی دربار درچ بھوے قسم چھوے پھترا دی دیو ایج عور سا زہرہ کو منجے گھر تائیں اٹھ دی باندی موسیقی موسیقی